نمازکار دوستو دوستو ابھی ہم نے حالے میں ایک ویڈیو اپلوٹ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ آپ سپیکر کے ساتھ ٹویٹر کو کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کا کنیکشن آپ کیسے کریں گے جسے آپ کا ٹویٹر خراب نہ ہو اس پر ایک کمنٹ آیا تھا ایک بھائی کا جنہوں نے بتایا کہ اگر دو سپیکر ہیں ہمارے پاس تو کیسے ہم ٹویٹر کو لگائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ دو سپیکر میں ایک ٹویٹر کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ دونوں سپیکر الگ الگ باکس میں لگاتے ہیں تو کیسے آپ لگائیں گے تو آئیے دیرنے کرتے ہو ویڈیو کرتے ہیں انشتار تو چلیے اب بتاتے ہیں کہ کیسے دو سپیکر میں ایک ٹویٹر کو لگایا جاتا ہے سو اگر آپ کو بھی کسی ٹوپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اس پہ ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوسس کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھئے اگر آپ کے پاس دو سپیکر ہے اور آپ کا جو باکس ہے اس میں دونوں سپیکر ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس میں آپ ایک ٹویٹر یہ دم ٹویٹر جو ہے بس ایک لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا ایسے کنیکشن کریں گے اس کے لیے دیکھیں ہم یہاں اب وائر لیتے ہیں تو چکہ یہاں میں سمجھانے کے لیے بس یہاں بنا رہا ہوں اس لیے چھوٹا چھوٹا وائر لیے ہیں تو ایسے آپ کیا کریں گے اب اس میں دو کنڈیسن ہیں آپ اس پیکر کو سریج میں رکھنا چاہتے ہیں یا پرلیل میں رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس سپیکر کا پلس اور اس کا مائنس یہاں پہ ایک وائر لگا دیں گے اور یہاں سے دونوں مین وائر اٹھائیں گے آئیے ہم کنیکشن کر کے بعد دکھا دیتے ہیں تو سب سے پہلے شریج میں لگانے کے لئے دیکھیں یہاں speaker کا ایک پوائنٹ اس کا ایک پوائنٹ اس کا چونکہ اس میں پلس مائنس دیا تو ہوتا ہے لہے پلس مائنس پہ ایک کام نہیں کرتا ہے چونکہ جو ساؤنڈ کا آؤٹ پوٹ آتا ہے وہ ایسی کے روپ میں آتا ہے تو یہاں آپ کسی کو بھی مرا سکتے ہیں پلس مائنس تو یہاں ایک پوائنٹ اس کا اور یہ جو دوسرا وار کا پوائنٹ ہوگا یہ آپ speaker کی کسی بھی ایک پوائنٹ پہ یہاں پہ اسے جوڑ دیں گے اب یہاں پہ جو آپ کا مین وائر جو ساونڈ باکس آپ باہر نکالتے ہیں جو اپنے ملی ٹائر میں کنیٹ کرنے کے لئے تو وہ وائر آپ کو کہاں جڑنا ہے ایک وائر آپ کو جڑنا ہے اس کے اس پوائنٹ پہ دیکھیں یہاں پہ جوڑنا ہے اور جو دوسرا وائر آپ کا ہوگا یہ دوسرا وائر اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے دوسرا وائر اس کو آپ کو جوڑنا ہے سپیکر یہ دوسرے والے سپیکر کے اس پوائنٹ جو خالی بچا ہوا ہے پوائنٹ یہ اس پوائنٹ پہ ابھی آپ کا سپیکر یہ دونوں سپیکر سریج میں ہو گیا ہے اب سریج میں رہنے سے آپ کو ایک چیز نقصان بھی ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اس میں سے کوئی ایک سپیکر خراب ہو جاتا ہے مالک سپورٹ کیجئے یہ سپیکر خراب ہو گیا تو یہ بھی سپیکر بند ہو جائے گا دونوں سپیکر ایک ساتھ بند ہو جائیں گے اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو سپلائی وہاں سے آ رہا ہے جو اس کا وات آئے گا یہ دونوں میں بٹ جاتا ہے جسے آپ اگر تھوڑا سے زیادہ بھی وات دیں گے تو یہ سپیکر جلدی خراب نہیں ہوتا ہے اب اس میں آپ کو ٹویٹر لگائیں گے کیسے یہ ہم بتانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ٹویٹر لیں گے اس ٹویٹر میں آپ کو ڈائریکٹ یہاں وائر نہیں جوڑنا اس کے لیے آپ کو یہ لگانا ہوتا ہے کیپیسیٹر دیکھیں یہ کیپیسیٹر آپ 4.7 63 بولٹ آپ کا جو اس طرح کا ڈوم ٹویٹر ہوتا ہے اس میں آپ 4.7 63 بولٹ اگر آپ کا ٹویٹر تھوڑا زیادہ ہے بھی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا کیپیسیٹر آپ کو بڑھانا پڑے گا اب جو آپ کیپیسیٹر لگائیں گے آپ اس طرح سے اس کا جو پلس والا ہے یہاں کسی بھی ایک پوائنٹ پر کسی بھی ایک پوائنٹ پر آپ یہاں پہ سول کر دیں گے اس طرح سے آپ سول کر دیں گے یہ آپ کو کیپسیٹر لگانے سے کیا ہوتا ہے کنڈینسر لگانے سے جو وہاں سے بیس آتا ہے وہ بیس یہاں سے چھٹ کے ملوے بیس یہاں سے آؤٹ نہیں ہوتا ہے کیول ٹریبل جاتا ہے تو جب کیول ٹریبل جائے گا تو اس کا جو کوائل ہوتا ہے وہ زیادہ جمپ نہیں کرتا ہے اور جلدی سے خراب نہیں ہوتا ہے تو ابھی یہاں جو لگا لینے کے بعد آپ کیا کریں گے ایک وائر آپ اس کنڈینسر کے اس پوائنٹ پہ جوڑیں گے اور جو دوسرا وائر ہے وہ آپ جو ٹویٹر کا دوسرا پوائنٹ ہے یہ دوسرے پوائنٹ پہ یہاں پہ اسے جوڑ دیں گے ابھی دیکھیں اس کا کنیکشن ہو چکا ہے آپ ٹویٹر کو اس طرح سے جوڑیں گے تو آپ کا ٹویٹر خراب نہیں ہوگا ابھی چکی یہ ہمارا سپیکر جو ہے وہ سیریز میں ہے تو اب کیا کرنا ہے آپ کو یہاں اس کو ہم تھوڑا سا کھول لیتے ہیں اور کھول لینے کے بعد دیکھیں جہاں سے ہمارا مین وائر آیا ہوا ہے مین وائر جو آیا ہوا ہے انہی پہ ہمیں یہاں پہ جوڑنا ہوگا یہاں سے جو مین وائر میں نے ساونڈ باک سے باہر نکالنا ہے اسی پہ اس کو یہاں پہ جوڑنا ہے اس طرح سے ابھی آپ کا سیریز میں سپیکر ہو گیا اور یہاں پہ ٹویٹر لگ گیا اب دوسرا میتھر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس دونوں سپیکر کو پرلل میں لگاتے ہیں تو کیسے لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم ٹویٹر کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے وائر ہٹا دیئے ہیں اب ہم اس کو پرلل میں لگائیں گے چونکہ یہ ایک باکس میں اگر آپ کا دونوں سپیکر لگا ہوا ہے تو آپ اسے کیسے لگائیں گے تو یہاں آپ کسی بھی ایک سپیکر پہ یہاں پہ جو آپ سانڈ باکس سے وائر نکالیں گے اپلیفائر کے لیے وہ کسی بھی ایک سپیکر پہ دونوں وائر کو یہاں جوڑ لیجئے دیکھیں اس طرح سے آپ کو جوڑ لینا ہے اب اس کے بعد آپ ایک اور وائر لیں گے جو آپ کے سپیکر کی دوری ہو اس کے حساب سے آپ وائر لیں گے جتنی دوری ہو اسی کے حساب سے تو یہاں کیا کرنا ہے اس سپیکر کے ان دونوں پوائنٹ پہ یہاں پہ آپ کو وائر یہ جوڑ لینا ہے ابھی یہاں جوڑ لینے کے بعد ٹھیک جیسے یہاں آپ دونوں پہ جڑا ہے تو وہیں پہ ہم کو یہ جوڑنا ہے تب ہی ہمارا یہ پیرلل میں ہوگا دیکھیں یہاں پہ پلس جہاں ریڈ جڑا ہے ریڈ اور جہاں مائنس جڑا ہے وہ بلیک والا بلیک آپ ہلٹا بھی جوڑ دیں گے تو کوئی دکھت نہیں ہے چونکہ اس میں کوئی پلس مائنس نہیں ہوتا ہے یہ اے سی پہ کام کرتا ہے اب آپ کو یہاں یہ دونوں ٹوٹر کو کنیکشن کرنا ہے تو دونوں ٹوٹر کنیکشن چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ یہاں کیپیسید یہ کنڈینسر ہے اس کو لگا کے ہی آپ دونوں ٹوٹر کو بجائیں گے تو آپ کا جیادہ دن تک چلے گا تو یہاں دو کنیکشن ہے اب اسے آپ چاہے یہاں جوڑ دیجئے چاہے یہاں جوڑ دیجئے چونکہ یہ پرلل میں ہے آپ کا کنیکشن جہاں بھی کریں گے وہاں پہ یہ آ جائے گا تو یہاں پہ میں اس سپیکر پہ کنیکشن یہاں کر دے رہا ہوں تو یہاں پہ یہ یہ دونوں ہمارا پرلل میں ہے اور یہ ٹوٹر ایک ساتھیس طرح سے جوڑا جائے گا چونکہ میں یہاں بجا کے آپ کو نہیں سنا سکتا ہوں چونکہ کابی رائٹ کا ڈر ہوتا ہے جو وائرنگ ہے وہ اسی طرح سے ہوگا اور ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کا چلے گا اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس دو باکس ہے اور دو باکس ہے تو کیسے آپ ٹوٹر لگائیں گے تو جگر آپ کے پاس دو باکس ہے تو آپ کے پاس دو ٹوٹر بھی ہونا چاہے کہ دونوں باکس میں آپ کو ٹوٹر لگانا پڑے گا تو مان لیجئے ہمارا یہ یہاں سے میں نے اس کو ہٹا دیا ابھی آپ کا یہ ایک باکس کے لیے یہ کالم ہو گیا ٹھیک ہے اب ٹھیک اسی طرح سے اب ہم کو ایک دوسرا ٹوٹر لینا پڑے گا اور دوسری ٹوٹر پہ پھر وہی ایک کیپسیٹر ہم کو لینا ہے جو کیپسیٹر کا دیکھیں نمبر ہے وہی فور پائنٹ سے بل تیرسرڈ وول تو پھر کیپسیٹر کو ہم کو اسی طرح سے لگانا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں سولڈ کر دیتا ہوں اسے اور جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کا یہ دوسرا پوائنٹ ہم یہاں سے ایسے نکال لیں گے اور یہاں جو کیپسیٹر کا مائنس والا ہے اس مائنس والے پہ ہم کیا کریں گے ایک وائر اور یہاں جوڑیں گے اس طرح سے آپ کو اس ٹوٹر پر بھی کنیکشن کر لینا ہے کنیکشن کر لینے کے بعد چکے یہ آپ کا اوکے ہو چکا ہے اور سیم وہی پروسیس آپ کو اس پہ بھی دیکھیں یہاں اسپیکر کے دونوں پوائنٹ پہ یہاں پہ آپ کو جوڑ دینا ہے میں نے پہلے بھی بتایا آپ اس میں پلس مائنس کا بہت ٹینسن مت لیجئے آپ پلٹا بھی جوڑ دیں گے تو بھی آپ کا اسپیکر ٹھیک اسی طرح سے بجھے گا کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو اب آپ دو کالم بناتے ہیں تو آپ کو دو اسپیکر کے ساتھ اس طرح سے ٹوٹر کو جوڑنا ہوگا I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے اسپیکر اور ٹوٹر کا وائرنگ کیا جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے نمسکار